فوج میں کڑے اعتصابی نظام پر عمل درامت ادارے کی استحکام کے لیے لازم کوئی بھی اس سے بالاتر اور مستثنہ نہیں ہو سکتا آرمی چیف کے زیر استدارت کور کمانڈرز کانفرنس کازن صفحہ صلاح نے کہا پاک فوج دہشرت گردوں انتشار پسندوں کے خلاف تعاون کرتی رہے گی پاکستانگ ٹرکٹ کا دھڑن تختہ شاہینوں کو شرمناک شکست قومی ٹیم پر وائٹ واش کا داکھ بنگلہ دیش کی تاریخ ساز فتح دوسرے ٹیسٹ میں بھی چاروں شانے چھت کر دیا ایک سو پچاسی رنز کا حدف آسانی سے حاصل ٹائگرز نے میٹ چھے ویکٹ اور سیریز دو سفر سے جیت کر تاریخ رقم کر دی شانداز سنچری پر لٹنداس میچ اور آل راون پرفارمنس پر مہدی حسن سیریز کے بہترین کلاری قرار کامیابی پر بنگلہ دیش کا بھرپور جشن خوابوں کی دنیا میں ہیرو میدان میں زیرو بنگلہ دیش کے خلاف بڑے بڑے نام بھی ناکام سپر ٹوپر فلاپ چار رننگز میں صرف چونسٹ رنز عبداللہ شفیق پوری سیریز میں بیالیس رنز بنا پائے کپتان شان مسود بھی سیریز میں ایک سو پانچ رنز ہی بنا سکے بلنے بازوں نے عریفوں کو کیچنگ پریکٹس کرائی بولرس کی بھی فوک پٹائی ناکامیوں کی طویل داستان پانچ ٹیس پانچوں میں شکست شان مسود بطور کپتان بری طرح ناکام بیٹنگ میں بھی فلاپ پنڈی ٹیس میں کپتانی پر کئی سوال اٹھ گئے تیسری سلپ نا لگانے پر کمنٹیٹر حیران پریشان ناکامیوں سے سبق نہیں سیکھا شرم ناک شکست پر کپتان شان مسود نے مافی مانگ لی بدترین پرفارمنس پر شائکین پھٹ پڑے نئی ٹیم نئے کھلاڑی لانے کا مطالبہ اختر منگل کا قومی اسملی کی رکمیت سے مصطافی ہونے کا اعلان سپیکر آفیس میں استیفہ جمع کرا دیا کہا بلوچستان میں خون بہایا گیا صوبہ آپ کے ہاتھوں سے نکل نہیں رہا نکل چکا ذمہ دار این آر او کرنے والے سیاستدان ہیں جب بھی مسئلے پر بات شروع کریں تو پلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر استیفہ دینا پڑا محمود اچکزئی نے کہا وسائل پر صوبے کا حق تسلیم کیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا سپیکر آیاز صادق اختر منگل کے استیفہ سے لاعلم کہا استیفہ قبول کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں گے وزیر آزم سے ایم کیم وفد کی ملاقات حکومتی معاہدہ ورعمل درامت اور دیگر مطالبات کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بجلی کے نرخوں میں کمی کا پھر مطالبہ کراچی اور حیدر آباد سمیسندھ کے شہری علاقوں کے لیے ترقیاتی پیکج پر بھی گفتگو شہباز شریف کی متحدہ کے مطالبات پر تیزی سے عمل درامت کی یقین دہانی کہا کراچی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے قومی اسملی میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے سے مطالب بل موخر بل لیگی رکن بیرسٹر دانیال نے پیش کیا پی ٹی آئی کی مخالفت بیرسٹر گوھر کا بل نجی طور پر پیش کرنے پر اعتراض کہا بل پرائیویٹ ممبر کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا ججز کی تعداد بڑھانا صرف حکومت کی ثواب دید ہے مقدمات کا التوہ ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے کام کرنے والے دنوں کو بڑھانا چاہیے بھارت کی سپریم کورٹ 190 اور ہماری 155 دن کام کرتی ہے ججز کی تعداد سے متعلق ابھی حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی وضاحت کہا ہر چیز کو تاثب کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں سپریم کورٹ روح کو آزاد کرتی ہے اگر ہم چھٹیوں پر بات کریں گے تو اسے چڑھائی سمجھا جائے گا عدلیہ کو خود اس حوالے سے سوچنا ہوگا توہین عدالت کا قانون ختم کرنے اس کو نوٹے سے اختیار سے متعلق ترمیمی بل قومی اسمدی میں پیش سپیکر نے غور کے لیے کمیٹی کو بجوا دیئے دو تین وزیر آزم توہین عدالت میں چلے گئے دنیا میں کہیں ایسی سزا کا تصور نہیں قانون ختم ہو یا ترمیم ہو ترمیمی بل کے مطابق عوامی نویت کے مقدمات کم سے کم نو ججز پر مشتمل بین سنے گا متاثرہ فریق فیصلے کے خلاف تیس روز میں اپیل دائر کر سکے گا برستر گوھر کا بل واپس لینے کا مطالبہ کہا اگر عدلیہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا تو کون دیکھے گا ججز اور بیروکریٹس کی دوری شریعت پر پابندی سمندر پار پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے کے بل بھی پیش نو مئی پر معافی نہیں مانگیں گے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دو ٹھک موقف کہا واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا وزیر دفاع کے بیان پر عدیمل ظاہر کرتے ہوئے مزید کہا پاجہ آصف سے تو ان کی اپنی پارٹی والے بھی تنگ ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیم معیشت تباہی کے ذمہ دار ہیں ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی آئی ایم ایف کے ساتھ یہ آخری پروگرام ہونا چاہیے ملک جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور دوڑے گا وزیر آزم شہباز شریف کازم وفاقی کابینہ کے جلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا سفر کتھن ضرور ہے مگر ناممکن نہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے اگس میں شرعہ سنگل ڈیجٹ پر آگئی گزشتہ سال اسی ماہ میں یہ شرعہ ستائیس فیصد تھی رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ میں تیزی لانا ہوگی یقین ہے منزل پر ضرور پہنچیں گے آئی ایم ایف کو ٹارگٹڈ سبسیڈی پر اعتراض نہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انزیب کی وضاحت کہا سوبوں سے مل کر قومی فرانشل تیار کیا جائے گا قرض رول آور کے لیے بات چیت حتمی مرحلے میں ہے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس میں اضافے کی کوئی تجویز دیر غور نہیں تاجروں پر آئی ٹیکس واپس نہیں لیں گے ملک کی ترقی کے لیے ہر شبے کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا اسلام آباد میں پی ڈی و ڈی ملازمین اپلے سامنے سامنے سرنگر ہائیوے پر دما دم مست قلندر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیس کی شیلنگ جھڑپوں میں دو اہلکار زخمی متعدد افراد زیر حراست پی ڈی و ڈی ملازمین کا احتجاج ختم بلوک سڑکیں کھول دی گئیں نوجوانوں کو مالی خودمختاری کی راہ پر گامزن کیا جائے گا جدی ٹیکنالوجی کے مطابق تربیت دی جائے گی وزیر اعلی مریم نواز کا پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ سے مطالق اجلاس خطاب کہا انٹرنشپ اور آئی ٹی سکلز کوسز میں داخلہ میرٹ پر ہوگا بلوچستان کو تشدد کے ذریعے توڑا نہیں جا سکتا دہشتگرد کو دہشتگرد ہی کہنا چاہیے جو ملک توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں ان سے کوئی بات چیتن نہیں ہوگی ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کے حامی ہیں وزیر اعلی بلوچستان کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال سرفراز بکٹی سے نئے آئی جی پولس بلوچستان معظم جا انساری کی ملاقات امن و امان کے لئے موثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت سند اسمبلی میں غیر قانونی مہاجرین کی واپسی کی گونج بحاریوں کو غیر قانونی مہاجرین کہنے پر امکیم کا احتجاج وزیر داخلہ زیاد الحسن ننجار نے کہا غیر قانونی تارکین وطن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے سند کے مختلف شہروں میں پھر بادلوں کی گرج برست ٹھنڈو باغوں کے کئی علاقے زیرے آب ہر طرف تباہی سڑکیں گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ٹھنڈو آدم ٹھنڈو محمد خان عبدین میں بھی موصلہ دار بارش تھرپا کر مٹھی چاچروں اسلام کوٹ اور کوٹری میں بھی بادل کھل کر برسے ٹھنڈو علیہ یار سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ تاہل منقطے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کھلو کے نہ دین آلے بھی پھر گئے نشیبی علاقے زیرے آب پنجاب میں مانسون کا دھوان دھار سپیل لاہور میں وقفے وقفے سے موسا دھار بارش بھرکت مارکٹ اور نشتر ٹاؤن میں ایک سو باون میلی میٹر بارش ریکارڈ فیصلباد کے نشیبی علاقے بھی پانی پانی گجرات میں آدھے گھنٹے کی بارش نے انتظامیاں کی کارکردگی کا پول کھول دیا اہم شاراہوں اور گلی محلوں میں پانی جمع شکرگڑ نارو وال روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی پانی گھروں میں داخل